کہ ایک شخص ایک اچھا مسلم ہوتے ہوئے ایک بیسٹ لیول کا پولیٹیشن بن سکتا ہے اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام تو سارے انسانوں کے لیے ہے اسلام نے سارے انسانوں کے لیے کیر کرنا بھی سکھایا مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلومی فَإِنَّ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی آر نہیں ہوتی ایک حدیث میں آتا ہے وَإِنْكَانَ كَافِرَن اور ایک روایت میں آتا ہے وَإِنْكَانَ فَاسِقَت چاہے وہ کوئی غیر مسلم میں کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی برا کام خود کرنے والا انسان کیوں نہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ مظلوم کی بدعا سے بچنا چاہیے ہو یہ سارے انسانوں کے لیے اس میں فرق نہیں کیا گیا کہ کوئی ظلم کر رہے ہو تو خالی مسلم کے پر ظلم کروں گے تو غلط ہے کسی غیر مسلم کے پر کروں گے تو کر سکتے ہو بھائی کہ کوئی بھی شخص پر ظلم نہیں کرو یہی ہمیں ملتا ہے اسلام کی تعلیم میں ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کے تعلق سے جب اسلام نے سکھایا تو یہ فرق نہیں کیا مسلم پڑوسی یا غیر مسلم پڑوسی اسلام نے تو یہی سکھایا کہ سارے انسان آدم الاسلام کی اولاد میں سے ہیں سب کے سب انسانوں میں وہی خون دوڑا ہے تو اسلام نے تو سب انسان ہر انسان کے لیے کیر کرنا سکھایا وہ بھی اللہ کے لیے اب ہم یہ جو اس معاشرے میں رہتے ہیں اور جو یہ خون چوسنے والا جو معاشرہ ہے جس کے اندر پٹیکلر لوگ عوام کا خون چوستے ہیں یہ حقیقت ہے اب اس چیز کے اندر ہم مسلم کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وہ بڑے ایجنڈا کو وہ نیرو سوچ کو نہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار جب مسلم آواز بھی اٹھتی ہے تو ایک ڈیویجنل پولیٹکس آتی ہے جس کے اندر صرف مسلم کو ایک باٹھ کر الگ کرنا اور جب یہاں ہم ان کو باٹھ کر الگ کرتے ہیں تو کوئی ہندوز کو باٹھ کر الگ کرے گا اور وہ ٹائپ کی سوچ جب آنے لگتی ہے تو اس کا ریزلٹ بیڈ ہو جاتا ہے ہم یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسانیت والی سوچ کو رکھتے ہوئے ایک مسلم ایک پریکٹسنگ مسلم کو اپنے مسلم معاشرے کے سپورٹ کو پاتے ہوئے جیسے کہ بتایا کہ ایک مسلم معاشرے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم بہترین امت ہو اخرجت لناس تمہیں لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے تم اچھی بات کا حکم دیتے ہو تم بری چیز سے رکتے ہو تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو سوریہ العمران کی 110 نمبر کیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرے کا جب یہ رول ہے تو انہیں اپنے ذمہ داروں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ نیک کام کر پائیں اور وہ ذمہ داروں کو سارے انسانوں کی سوچ رکھتے ہوئے سارے انسانوں کی خدمت کریں آپ بتائیے ذرا ایک امیجن کرتے ہیں ایک فرضی سیچوئیشن ایک فرضی سیچوئیشن جس کے انہیں امیجن کریے کہ ایسے لوگ کنٹری میں جگہ 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 پر پائے جانے لگے جو انسانوں کے لئے کیر کرتے ہوئے سنسیر سروس کرتے ہوئے سنسیر خدمتیں خلق کر رہے ہیں سنسیر سوشل سروس کر رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں پولٹیکل طور پر بھی صدار لانا چاہتے ہیں اس کا اپنے انواریرمنٹ میرا تو یہ سوچ ہے کہ اس محروم دنیا کے اندر جو اس طرح کی جو لوگ ہیں جو لوگوں کو احساس بھی ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارے رائٹس لیے جا رہے ہیں تو اس سچویشن دن بہت سارا سپورٹ پیدا ہو سکتا ہے ابن حبان میں ایک صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ اس شخص کو انہی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے اور جب وہ لوگوں کو بھلے ہی ناراض ہو رہے ہیں اللہ کو رازی کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے خوش ہوئی آتا ہے اور لوگ بھی اس سے خوش ہوئی آتا ہے تو یہ صحیح حدیث میں ہمیں بات ملتی ہے تو یہاں بات یہ ہے کہ ہمارے جو بہت سارے جو ریپیزنٹیٹرز ہوتے ہیں وہ کئی بار ایسے کام کرتے ہیں which are not themselves وہ خود اللہ کے سامنے جو رول ہے اس کو چھوڑتے ہوئے کئی ساری چیزیں ہوتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ use کر دی جاتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک particular parties کے ایجنداز میں involve ہو جاتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے جو ہم سب کو سوچنا چاہیے اور میں تو یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اگر یہ vision realize کریں کوئی مشکل بات نہیں ہے اور یقیناً اللہ ہی ہے جو جسے چاہتا ہے وہ حکومت دیتا ہے جسے چاہتا ہے کنٹرول دیتا ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ جب سب کچھ کنٹرول رکھتے ہوئے اگر کسی کو کوئی نہیں دیا ہے وہ اس لائک ہے کہ اسے نہ ملے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کسی دینا ہے اللہ چاہتا ہے کسی نہیں دینا